بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم آپ کا خادم نسخہ لے کر حاضر ہے سلام قبول کیجئے اور نسخہ حاصل کیجئے ہاتھ اور پاؤں کا سخت ہو جانا بعض حضرات اتنا مشکل اور مشقت والا کام کرتے ہیں ان کے ہاتھ بھی سخت ہو جاتے ہیں ہتھیلیاں پاؤں سخت ہو جاتے ہیں یا سردی کے موسم میں ہاتھ اور پاؤں کی جلد میں اس طرح لکیریں پڑ جاتی ہیں پھٹ جاتی ہیں ایڑیاں یا ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں تو ہاتھ اور پاؤں کو نرم کرنے کے لیے ملائم کرنے کے لیے اور ہر طرح کے داغ دھبے چنڈیاں پڑ جاتی ہیں ہاتھ سخت ہو جاتے ہیں انشاءاللہ ہاتھ اور پاؤں بلکل نرم ہو جائیں گے یہ نسخہ آپ نے خود تیار کرنا ہے گھر پہ دو تین چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ وہ لاکے پنسار سٹور سے گھر پہ خود نسخے کو تیار کریں تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے ایک چمچ بڑا سا چمچ گلہ سرین لینے عام سی چیز ہے ہر دیسی دعا خانے پہ دستیاب ہے پنسار سٹور پہ دستیاب ہے تو آپ گھلے سرین لائیں گھلے سرین کا ایک چمچ لے کر آپ نے آدھی بوتل بڑے سائز کی جو بوتل ارکے گلاب کی ملتی ہے وہ آپ نے آدھی بوتل لانی ہے آدھی بوتل ارکے گلاب لا کے اسی طرح آپ نے لیمبو کا رس نکال لینا ہے موٹے موٹے تازہ لیمبو لے کر ان کا رس اتنی مقدار میں نکال لے کہ وہ تین چمچ تین آم ٹی سپون چمچ وہ بن جائیں تو آپ نے یہ تینوں چیزیں اچھی طرح مکس کر کے ملاکے ارکے گلاب گلیسرین اور تیسری چیز نیمبو کا رس اچھی طرح حل کریں مکس کر کے محفوظ کر لیں یہ آپ کا نسخہ ہاتھ پاؤں چیرہ سخت ہو جائیں ان کو نرم اور ملائم کرنے کے لیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا طریقہ استعمال کس وقت لگانا ہے کتنی مقدار میں تو آپ نے رات کے وقت سونے سے پہلے رات کے وقت آپ اس آمیزے کو اس تیار شدہ دعائی کو ہاتھوں پہ بھی لگائیں پاؤں پہ بھی لگائیں اگر چہرے پہ بھی لگانا چاہیں تو چہرے پہ بھی لگائیں چہرہ سفید صاف سترہ شفاف چھائیوں سے پاک انشاءاللہ خوبصورت ہو جائے گی تو یہ مسلسل چند دن تک یہ کرتے رہیں عمل یہ لگاتے رہیں ہاتھ اور پاؤں اس طرح ہو جائیں گے مکھن کی طرح ملائم اور نرم یہ نسخہ ضرور درائی کریں دعاؤں میں یاد رکھیں اللہ حافظ